بسم اللہ الرحمن الرحیم سمو سے بھی بنائیں گے اور اس کے اندر میں 3 to 4 یبل سپون میں نے اس کے اندر آئل لیا ہے آپ کی بھی لیے سکتے ہیں اور اس کو ہم بس اس طرح سے چیک کریں گے کہ اچھے سے ہماری بائیں بنے لگے تاکہ ہم سمو سے بھی بنائیں گے تو خستہ رہے ہوئی تھے کہ زیرہ گیا میں نے باری سپون اس کو خاص سے اس طرح سے مل کر ڈالیں گے تاکہ اس کی بھی بہت اچھے دیلے نہیں سے آجائے اور اب ہم تیوہ تیوہ پانی ڈالیں اس کو پھولے کے ہاتھے کو آٹا بہت اچھے تیری میں سے پھولتے ہیں اور ہم دست سے پھرائی منٹ ہیلی اس کو ریسٹ ہونے کے لیے ٹک دے گے تاکہ جو سوزی سپریم نے مکس کری ہے تو بھی اچھے سپری کے سوفٹ ہو جائے ہم زبردست ہی ہم پھولیاں بنائیں گے پھلکل ڈیفرنٹ سٹائل سے اور سمو سے بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہو دل بھر گیا اور آپ کے اس طرح کے سمو سے روز مرہ کے جسے بند نے کھا کر کے تو آپ اس طرح سے بنائیں بچے بھی شاپ سے کھائیں گے تھوڑا اٹریکٹیو لگتے ہیں یہ دیکھیں آٹا ہمارا ہو گئے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ لیے دیکھیں یہ ایک چکندر میں نے لیا اس کو کاٹ لیا اس کو ہم اچھے سپریم پانی ڈال کے دیکھیں میں نے اچھے سپریم پانی کر دیا ہے اور اس کا ہم پانی الگ نکال دیں گے یہ آلو میں نے آدمی جو ہے میں نے سبسی کے لیے رکھیں اور آدمی میں نے سموچوں میں بھرنے کے لیے تھوڑا سا میں نے آئل ڈالائے تھے سیرہ ڈالائے 1 ڈی سپون کلونجی 1 ڈی سپون 3 سے 4 میں نے سرخ لال مرچیز میں ڈالی ہیں ساموچ والی سپریم پانی سپریم پانی اور تھوڑی سی پیاز لیے میں نے آدمی پیاز لیے بہت زیادہ پیاز لیے پتلی سبسی بنائیں گے سپریم پانی جو پوریوں کے ساتھ کھائی جائے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو اس کو ضرور بڑائی کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیا آپ کو کیسی لگی ہے تمائٹر اس میں تمائٹر میں اٹھ کر لیوں اس کے اندر وہ زیادہ اس کے اندر پیاز تمائٹر میں جائے گا تھوڑا سا بس آلوم میں ٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا زیرہ اور دھنیا پورڈر ہے ہونہ گھٹا ہلدی پورڈر میں نے ڈالا ہے پھوٹی لال مرچ ہے ون ٹیز پون نمک اٹھ کرنی اس کے اندر اس کو ہم نے یہ مسالہ چی سے پھول لیا ہے اور اب ہم نے یہ جو آلوم رکھے دے تھوڑا سا میں نے اس کو توڑ دیئے تھوڑا سا ہم اس کو وارچمسی اس طرح سے توڑ لیں گے یہ برکل انڈیئر سٹائل کی سبزی بن رہی ہے جو پتلی سبزی وہاں پھولیوں کے ساتھ بھائی جاتی ہے اس طرح کی ہم بنا رہے ہیں یہاں پر بھی بنتی ہے اسی طرح کی لیکن یہ دیکھوڑی سی ڈیفرنٹ بنا رہے ہیں یہاں دیکھوڑی دیفرنٹ بنا رہے ہیں اب اس کے اندر ہم پانے ڈال دیں گے ہم اس کو دس منٹ کے لیے دینی آج پر کھڑ کر لگا دیں گے تاکہ آلو بہت اچھی طریقہ سے اس میں نرم ہو جائے ویسے تو گل چکے ہیں آلو لیکن اچھے سے نرم ہو جائیں گے اب ادر ہم سموسوں کا مصابو بنا لیتے ہیں آدھے آلو میں نے لکھتے ہیں اس میں دمک بسی لال مرچ حلدی ہاف آف ٹی سپون چاٹ کا مسالہ اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں اور یہ اس کے اندر میں فورا سا گرم مسالہ اٹھ کر رہی ہوں حصوری مرچیز میں اٹھ کر رہی ہوں اور یہ کھٹائی پورڈر اٹھ کر رہی ہوں کھٹائی پورڈر سے اس میں ٹیز بہت اچھا آتا ہے کھٹائی پورڈر نہیں ہو تو آپ اس میں لیمن جوز پر ڈال سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے میکس کریں گے پہلے ساری چیزیں دیکھیں اب اس کے اندر میں بڑھ ایک چپ مرچیز میں میں اچار کا ڈال دی ہوں آم کپی سے ہری مرچیز دیکھیں اس پر کٹ کر لیا اچار سکتے ہیں اس نے اس کے اندر سبسی کے اندر اور یہاں گریمی والی سبسی بنا رہے ہیں تو بہت ہی مجھے گی یہ دیکھیں خون سے مٹر لی ہیں اب اس کو میں نے چھوڑ سے بارک بارک کٹ لیا اور اس کے اندر ہمیں اٹھ کریں گے آجو اور مٹر کے ساتھ اس کو ہمیں اس کو اور سن فرائی کر لے کے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب کیا سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو جب پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اب یہ دیکھیں ہو گیا اس کو ہم نے اس طرح کرچی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم پوریاں بنائیں گے اور سمو سے بھی اس طرح ہم رول کر لیں گے چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ بڑے بڑے نہیں کٹیں گے اس کو ہم پیل لیں گے اچھا سے بھاری کر کے اب یہ تین مانے دیں مزے کی لئے نئے سٹائل کی انجیکٹیو لگتی ہے اس طرح سے آپ پریس کر لیں تاکہ اچھے طریقے سے پریس ہو جائیں گے اوپر بابل آ جائیں گے اس کے اوپر اب اس کے اندر اس طرح سے لگا دیں گے جو اس کے اوپر جس کے بابل آ گئے اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اور اس کے اندر ہم اب صحیح رکھیں اس طرح دیکھیں آپ اتنا زبردر سے یہ کلر فون سے بن گئے ہیں خود اچھی طریقے سے اس طرح سے پریس کر لیں اب کسی ٹائم پھیل بھی جائے گا لیکن دیکھیں اس طرح سے سارے آپ بنا بنا کر رکھیں موسیق 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 آپ چاہیں تو کون والے سمجھ سے بھی بنا سکیں جیسا آپ کو چاہیں آپ اس طرح سے بنا لیں یہ بھی بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس طرح ہماری ریڈی ہو چکی ہے ہماری آلومی سبزی سموسے اور پوریر سوپ چیزیں بھی کھل گئی ہیں گرم گرم آپ سرف کریں بہت مزے کی لگے گی بچے کوئی بھونٹ کا سنا ہے گی ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ